سامبہ زلے کے وجہ پور میں دیوکا ندی پر پول کے تعمیراتی کام کے دوران پیش آنے والے ایک حاضر میں اب تک پانچ مزدوروں کو نکالا گیا ان میں سے ایک موت ہو گئی ہے ڈی سی نے بتایا کہ عالی عہدداروں سمیت زلہ انتظامیہ کے پوری ٹیم وقت پر موجود ہے اس میں انڈی آر ایف اسڈی آر ایف کو بھی تینات کیا گیا رسکی آپریشن جاری ہے اطلاعات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ چھے سے سات مزدور کام کر رہے تھے تعمیرات کام کے دوران پھول کے کچھ حصے کی گرنے سے چند مزدور دب گئے تھے علاقے میں رسکی آپریشن جاری ہے اس وقت ہم موجود ہیں سامبہ کے بیجرپور علاقے میں اور ہمیں پیچھے دیکھ سکتے ہوں گے یہاں پر کام جو ہے وہ سرک کا کام چل رہا تھا جمہو ایکسپریس وے کا جو کام چل رہا تھا اس سرک یہاں پھول بنانے کا کام چل رہا تھا اور یہ بلکل ایمز کے نزدی کا علاقہ جہاں ابھی جو جانکاری ہوں گے جہاں پر کام کریں گے جی طرح سے کنر جو ہے وہ اس پہلی کی طرف سے جہاں بنایا جا رہے تھے اور یہاں پر کام کریں جانب اور کام کے دوران کیا یہاں پر پورا واقع ہوگا اس کی بھی جانکاری ہم آپ کو بتا دیں لیکن جو ابھی تک ہمارے پاس انفرومیشن جو کہنچی ہے وہ یہ بتا جائیں گے کہ چھے سے ساتھ جو ملکیوں جو یہاں پر کام کر رہتے ملکیوں کے بعد جہاں پر ریسکیو جو اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی ادھیکاری ہیں جلہ پر کام کریں سامبہ راجی شرما موکے یہاں پہنچیں اس اس پی سامبہ موکے موکے پہنچیں ڈی ایر ایف کے ساتھ ڈی ایر ایف کی ٹیمیں بھی جہاں پہنچیں اور دو بڑی مشینوں کو جہاں پر لگایا گیا ہے اور مجلوں کو جو مجلوں کو جو مجلوں کو باہر نکالیا گیا ہے اس کے مطابق اس مجلوں کو باہر نکالیا گیا اس طرح پر ہم دیکھتے ہیں ہم بلکس کو بھی یہاں پر لگایا گیا ہے تاکہ جلد سے جلد جہاں سے جو مجلوں کام کر رہے تھے جو دو جلدوں میں ٹریٹمنٹ کی لئے ہسپیٹل جو ہے وہ لے جائے گیا ہم بات کریں پورے پرشاشنک کاریوں کے ساتھ پوری پرشاشنک حملے کی وہ یہاں پہ پہنچ چکا ہے پرشاشنک کی بات کی جائے جہاں پھر جس کمپنی دورہ جہاں کام کیا جارہا تھا ان کے پرشاشنک کی بات کی جائے انڈی ارف کی بات کی جائے تو تمام ریسکیو جو ہے وہ ابھی جہاں چلایا جا رہا تھا ابھی تک جانکاری پہنچی ہے یہ ایک گھنٹے پہلے واقع ہے جہاں کام کیا جارہا تھا کچھ مجدور تھے جو جہاں پر جانک مٹی جو ہے وہ دب جاتی ہے اور یہ مجدور جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ اس کے آ جاتے ہیں اور اس کے جانکاری جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے کمپنی کو دیئی کمپنی کو دیئی کمپنی جو ہے وہاں پر جا رہا تھا دلی امری صرف کٹرا ایکسپریس بے تمام پندر یہاں پہ آپ دیکھیں وہ بنائے گی ہیں اور اس کے آگے یہاں پر پندر جا رہا تھا اور اچانک جو ہے جو ہے جو سات مجدور تھے وہ نیچے آ جاتے ہیں اور اس کی جانکاری پھر آدھکاری کو دی جاتی ہے جلد سے جلد ریپ کی آپ کی آیا جائے جو مجدوروں کو باہر نکالا جائے نیوز ایٹین جمہو کشمیر کے لیے ساوا سنا شام سندر نیچنل کانفرنس کے نائب سرد عمر ابداللہ نے جارے انتخابات میں کم شرح پولنگ پر مایوسی کا اظہار کیا امر نے اسے مرکز کی جانب سے جمہو کشمیر میں نورملسی کی علامت کے طور پر زیادہ ووٹروں کی شرکت کی تصویر سے منصوب کیا اور امر نے بارمولہ کے اوڑی میں کہا کہ بائیکارٹ کے کال نہ ہونے تشدد کے کوئی بڑے واقعات کے باوجود ٹرن آؤٹ غیر متوقع طور پر کم رہا خاص طور پر سرینگر میں کافی کم رہا امر نے کہا کہ زیادہ ووٹروں کی شرکت کو مرکز کی جانب سے دفعہ تین سو ستر کی منصوبہ کو لوگوں کی جانب سے تسلیم کرنے کا تاثر دینے سے ووٹرز کی حوصلہ شکنی ہونے ہی ہے اور کیونکہ وہ دنیا کو غلط پیغام نہیں دینا چاہتے انہوں نے کہا کہ سرینگر کے رہائشیوں نے محسوس کیا کہ خطے میں حالات معمول پر لانے کی حکومت کی کوشش کو استعمال کیا گیا اور غلط بیانی کی گئی ہے اس سے بھی ووٹر بیزار ہو گئے امار نے پاچی مدوار ڈاکٹر سجاد کی حق میں محیم چلائی تھوڑا سا اور یہ ٹرن آؤٹ کی امید کر رہا تھا کیونکہ بوائکاٹ کا کال تھا نہیں کہیں سے حملے نہیں ہوئے کہیں سے بوٹروں کو دبانے اور دھمکانے کی کوشش نہیں کی گئی لیکن مجھے لگتا ہے کچھ حد تک اس میں مرکز کی حکومت کا بھی کسور ہے انہوں نے جگے جگے ہائی ٹرن آؤٹ کو ایک نورمل سی کے طرح پیش کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو جی لوگ ایلیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس لئے لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ تین سو ستر کے ہٹانے سے خوش ہیں اور مطمئن ہیں شاید اس بات کا ریاکشن سرنگر میں ہوا کیونکہ سرنگر کے لوگ گلت میسیج یا گلت سیجنل نہیں بھیجنا چاہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ مرکز کی حکومت نے ایک اور گلتی بھی کی انہوں نے وہ ڈپلومیٹس کی ٹیم لائی اور وہ شاید یہ دکھانا چاہتے تھے سرنگر کے حوالے سے کہ دیکھو جی سرنگر میں اتنی بڑی تبدیلی آئی تو سرنگر کے لوگ چاہتے نہیں تھے کہ ان کو اس طرح استعمال کیا جائے اور انہوں نے کم تعداد میں بوٹ ڈالے لیکن تب بھی جتنے انہیں ڈالے میں ان سب کا شکر گزار ہوں اس بات کے باوجود کہ انہوں نے نیشنل کانفرنسوں ڈالے نوٹا ڈالے یا کسی اور کو ڈالے ڈالنے کی انہوں نے گھر سے آئے ڈالے ووٹ اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں بی جے پی کے سینے لیڈر سویتی ایرانی نے جمہوں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ حکومن نے آتیکل تین سو ستر کو منصوب کر دیا اور جمہ کشمیر میں ایک نئے باب کا آگاز ہوا جمہوں کشمیر میں بہت زیادہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے خواتین کو ریزرویشن دیا گیا اور انہیں با اختیار بنانے کی کوشش کی گئی ایرانی نے لوگوں سے ووٹ کے عمل میں حصہ لینے اور بی جے پی کی حمایت کرنے کی اپیل کی میں اس بات کا اتصاہ اور اتصاہ مناتا ہے کہ دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہوں کشمیر میں چوراسی ہزار کروڑ کا اب تک نیویش پہنچا ہے بھاجپا کے کارکرتاؤں کا یہ گورب ہے کہ نریندر موڈی سرکار کے چلتے جمہوں کشمیر کو نہ صرف IIM, IIT اور AIMS کی سوگات ملی بلکہ ساتھ ہی جمہوں کشمیر کے نوجوانوں کو مدرہ یوجنہ کے مادھیم سے سشکت کرنے والی بھاجپا کی سرکار آج اس بات کا گرب کرتی ہے کہ مادرہ سال دو ہزار تیس چوبیس کا اگر آپ آنکڑا دیکھ لیں تو تین لاکھ نوجوانوں کو جمہوں کشمیر میں آٹھ ہزار کروڑ روپے کی مدد مدرہ کے مادھیم سے موڈی سرکار نے سنشت کرائے اسمبلی انتخابات میں پہلے تشریری مہمے عوام کی دلچسپی اور پھر ووٹنگ میں بڑھ جڑ کر حصہ لینے سے جمہوں کشمیر کے ہر حلقے میں کافی جوش خروش دیکھا جا رہا ہے مجموعی ترقی امن سلامتی کا ایک نیا دور شروع ہونے کی امید کے ساتھ لوگ جمہوریت کے جشن میں حصہ بن رہے ہیں حلقے انتخاب گلاب گرد میں ہوئی بہتر فیصد سے ریکارڈ زیادہ ریکارڈ ووٹنگ کے دوران تکونی مقابلہ تکونی مقابلہ متوقع ہے تاہم حتمی نتائج کے لیے آٹھ اکتوبر تک کا انتظار کرنا ہوگا یہ اپنے آپ میں ایک زلہ ہے اور ہماری ڈیمانڈ ہے وزیراعظم ہند سے اور امید شاہ صاحب سے جو گھول گلاب گرد کا سینٹر مہور پڑتا ہے اس میں ایک پاڑی زلہ ہونا چاہیے اور ہمیں بھی ایشتری سٹیٹس ملنا چاہیے ہم ہندوستانی ہیں سچے ہندوستانی ہم ہیں ہم دیش باقت لوگ ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا لیکن کمپیٹیشن یہاں تو تین پارٹیوں میں اچھی طرح سا ہے انڈپیڈن ہے اجاز احمد خان نیشنل کانفرنس کے ہیں ارشد انجنئر ارشد اور اپنے اکرم جی ہیں بی جی پی سے تو کمپیٹیشن ٹھیک ہے اب یہ لوگوں تک ہے جن کو کیا ملا ہے کیسے ملا ہے کہ دباؤں میں آ کر ووڈ ڈالے ہیں یا ڈویلمنٹ میں اگر کیے ہوگا تو ریزلٹ آٹھ ساری کو سامنے آ جائے گا جو کانسیچونسی ہے پوری کانسیچونسی کا بوجھ ہمارے کینڈیڈیٹ کے اوپر ہوگا تو ہمیں ان سے امید ہیں انجینئر ہیں اور پڑے لکھے ہیں اور ایک پولٹیکل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ان کے والد یہاں پہ بہت پرانے سیاستدان رہے ہیں نیشنل کانفرنس میں بہت سربسز ہیں ان کی تو ان کے ساتھ ہماری بہت سی امیدیں واپستہ ہیں بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اچھی طریقے سے ریڈرس کریں گے نداخ کے لیفٹرنگ گورنر بی ڈی مشرا نے وادی نوبرا کا دورہ کے ہو اور ڈسکٹ سٹیڈیم میں گورنر کا استقبال وادی نوبرا کے تمام نمائندوں اور عوام نے کیا نوبرا والی کے مختلف مقامات سے طلبانی ثقافتی پروگرام میں شرکت کی اور اس موقع پر پنامک کے کانسلر اور لیفٹرنگ گورنر بی ڈی مشرا نے نیوزیٹین سے بات چیتے ہیں آپ کا بہت بہت سواغنی نیوزیٹین لڈا کو تو سر جیسے کہ آج آپ یہاں پہ آئے ہیں دورے پہ تو کیا پرپس ہے سر نوبرا بیلی میں خاص کر آپ کو آنے کیا یہاں پہ میرا پرپس یہ ہے آپ کو بھو سے ملنا جی عوام سے ملنا سب کے بارے میں جاننا سب کی باتیں سننا اور ان کو یہ بتانا کہ ہمارے لئے بہت کام باقی ہے ہمیں اور بھی کام کرنا ہے اب یہ ڈیسٹک بن رہا ہے تو یہیں پر سب چیزیں نہیں ختم ہوتی اس کے آگے ہم نے بڑھنا ہے تو ڈیسٹک کام کرنا ہے تو ڈیسٹک میں کام کرنے کے لئے کوپریشن چاہیے ہمارے ڈیولیپنٹ پرین چاہیے تو یہ ہم جانکاری لینے کے لئے اور دینے کے لئے جو ریسنلی نوبرا کو ڈیسٹک ملا ہے ڈیسٹک اینانسمنٹ ہوا ہے اس میں پانچ ریجن تھے شم، چنگ، تنگ، دراس، زنگسکر اور اس میں نوبرا بھی تھے اور پہلی بار ڈیسٹک اینانس ہونے کے بعد ایل جی صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں تو ہم ان کا بلکم کرنے کے لئے ایک چھوٹا چا فنکشن جو ہے ہمارے ایل بی آؤٹ گوبا ایسوشن کے کالوپریشن میں یہاں پہ آئیو جی کیا ہے جمعو کی دو سرکردہ شخصیات ایڈوکیٹ انکر شرما اور سمال جی کارکن گورو گوبتہ نے اپنے کئی حامیوں کے ساتھ جمعو میں مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور ترنچوک کی موجود کی میں بی جو پی میں شمولیت اختیار کی ترنچوک نے دونوں کا پاتی میں خیر مقدم کیا انکر شرما اور گورو گوبتہ نے انہیں پاتی میں شامل کرنے پر بی جو پی قیادت کا شکریہ دا کیا ان کا کہنا ہے کہ وہ بی جو پی کے بینر تلے جمعو کے مفادات کے لئے کام کریں گے دامن تھاما ہم نے بھاچپا کا تاکہ راشتر اور راشترواد کو اچھے طریقے سے جمعو کشمیر میں ثابت کیا جا سکے پردھان منتری مودی جی کی جو نیتی ہے پیس اسٹیبلش کرنے کی آتنکوات سے جنگ لڑنے کی آتنکوات الگاوات کو ختم کرنے کی اس سے پریریت ہو کے اور وہ اسی دشا میں تھی جس دشا میں ہم بھی پریاس کر رہے تھے جب مو کشمیر میں گرون پہ رہتے ہوئے تو ہم نے دامن دھاما اور بھاچپا کے ساتھ مل کے مجھے لگتا ہے کہ راشتر اور راشترواد کی لڑائی جو ہے ہم وہ لڑیں گے بھارت میں دو وچاردارہیں کام کر رہی ہیں ایک راشتروادی جو اپروچ سے آگے بڑھ رہی ہے اور ایک جو راشتر ودروہی طاقتیں ہیں جو دیش کو توڑنے کا کام کر رہی ہیں مانو ایسا لگتا ہے کہ ایک بریکن انڈیا کی طرف بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف میکن انڈیا کی بات ہو رہی ہے جب میکن انڈیا کی بات ہو رہی ہے میڈ ان انڈیا کی بات ہو رہی ہے تو بہت سپسٹ ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی جو ایک وشف کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور جو ایک سنکلب لے کے جس طریقے معنی ہے ہمارے پردھان منتری جی نے دوہ دار ایس کو پندرہ اغسط میں لال قلے سے ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ کو عوان کیا تھا کہ دوہ دار سنٹالیس کا بھارت ایک وکست بھارت ہوگا میں بھی اسی ایک پورے سنکلب کو لے کر ایک عام سانک سانک کی طرح ان کے ساتھ آج یہاں پر جڑ گیا ہوں کیونکہ ان کی اپروچ کی جب میں بات کروں ان کی جب میں سوچ کی بات کروں وہ جوڑنے کا کام کر رہی ہے نہ ہی توڑنے کا کام کر رہی ہے جمہ کشمیر نیشنلسٹ پیپلز فرنٹ کے سینئے رہنما مونیر خان نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے جمہ کشمیر کے موجودہ سیاسی منظرنامے پر گہری تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ انیس سو ستاسی کی غلطیاں مختلف شکلوں میں دہرائی جا رہی ہے سیاستدان عوام کو درپیش حقی کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے الزام تراشی میں مصروف ہے جو انیس سو ستاسی کے الیکشنز کے بعد دور یہاں چلا پینتیس سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے قبرستان آباد ہوئے کتنے جیل آباد ہوئے اور قوم کن مشکلات سے دوچار ہوئی آج پھر سے مختلف طریقوں سے پھر سے انیس سو ستاسی کو دھورایا جا رہا ہے اور آپ کہیں گے کہ کیسے دھورایا جا رہا ہے میں یہ بتا دوں کہ آج بھی کئی قوتیں جو ہے اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جمہ کشمیر کے عوام کو اور پوری قوم کو رنگ نسل ریجنز فرقواریت کے نام پہ تقسیم کیا جا رہا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے اس کو بانٹنے کی جو سازشے چل رہی ہے ہم سب لوگوں کو وقتوں کے ایک چھوٹے سے بریک کا جلد ہوں گے حاضر پر بی جی پی کے ایم ایل ای میری خود کی ہی نہیں چلنے تھے جو ان کے پروی دھایا تھے منیس گروور جی ان کی چلتی تھی ان کی خود کی چلتی نہیں تھی وہ ڈمی بن کے میر بن کے منہ گھر میں باگتا تھے ستتر سال ہو گئے دیش کی اجادی کو اور لگ بک پچاس سال تک پچپن ساتر کانگریس کا راجرہ کیا حالات بدلے کیا حالات بدلے حالات بدلنے کا اگر کام کیا پورے دیش کے اندر تو دیش کے پردھان منتی اندر بھائی مودی نے کیا ہے جی مین تو جی ویسے تو ویدائک کی کام ہوتے ہیں سب ویدائک نے دیکھیں سار ویدائک نے ویدائک نے پانی کے لیے پانی دوشی تارہ تھا تو ایش ڈی ایم کو گیاپن دیا ایش ڈی ایم کو گیاپن دینے کے بعد یہ بولا جی دس دن تک اگر اس سمسے کا سمہ دان نہیں ہوا تو میں انشن پر بیٹھوں گا ہر بار ویدائک نے مددہ اٹھایا کھٹر صاحب کو بھی کہا کھٹر صاحب روز تک کے صدار کے لیے ساڑھے تین سو کروڑ روپے جو آئے ان کے ایم پی ارون شرما جی نے کھٹر صاحب کیوں تے الزام لگایا وہ یہ پیسے کہاں گئے ان کا جواب کیوں نہیں دیتے ان کے ایم پی ساہب لگایا لگایا یہ الزام بھی آپ ہی کہ اس ایم پی ساہب نے لگایا ہم نے نہیں لگایا ایک سال کا ویدائک کا بجٹ آتا ہے پچیس کروڑ کا کہاں گیا ویدائک نے آج تک کوئی بھی کام کہتے ہیں میری چلتی نہیں چلتی نہیں تو پھر گھر بیٹھو کشمیر کو موڈی پر بشواس بعد آپ کا خیر مقدم بیجے پیز اللہ صدر کو پارا چاوید قریشی نے کہا کہ شمالی کشمیر میں اس پار قبل ضرور کھلے گا اور انہوں نے کہا کہ جم کشمیر کی تباہی کے لیے تین خاندان ذمہ دار ہیں اور نیشنل کانفرنس نے کشمیر میں تباہی اور قبل سان آباد کیے اپنی الیکشن اپنے شباب پہ ہے اور تمام سیاسی جماعتیں وہ ٹرو کو اپنی طرف لبانے کی برپور کوشش کر رہے ہیں اور برہ راست ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں جاوید قریشی جو بیجے پی کے زلہ صدر کو پارا بھی ہے اور بیجے پی کے سندر لیڈروں میں شمار بھی ہے جس طریقے سے آج عوام باہر نکلتی ہے چاہے ساوت کشمیر ہو جہاں پہ وہ ڈالے گئے یا سنٹر کشمیر ہو وہاں پہ وہ ڈالے گئے ستر سالوں کا ریکارڈ جو عوام نے آج توڑ دے دیا ہے یہی تو ہمارا خواب تھا نرندر موڈی جی صاحب اس میں کامیاب ہو گئے یہی تو ہمارا خواب تھا کہ عوام نکلے اور عوام نے آج جمہوریت پہ یقین کیا ہے آج جو یہاں کی پلٹیکل پارٹیوں کی وجہ سے ساہہے حریت کے لیڈروں کی وجہ سے ایک دب دبہ رہتا تھا اس دب دبے کو ختم کیا عوام کو آج کوئی در نہیں ہے کوئی خوپ نہیں ہے ہماری ماں بہنیں ہمارے نوچوان ہمارے بزرک آج کیمرہ کے سامنے بولتے ہیں کہ ہمارا حق ہے ووٹ دینا اور ہمیں اس جمہوری نظام پہ اگر یقین کسی نے دلایا ہے وہ وزیراعظم ہندر اندر موڈی جی صاحب نے دیا ہے مینڈر میں دوسرے مرحلے میں ووٹنگ کے بعد انتخابی عمل کے ایک حصے کے طور پر سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان سرحدی سب ڈیوجن مینڈر سے ای وی ایم اور دیگر انتخابی مواد کو زلہ ہیڈ کورٹر پنچ کے سٹرانگ روم میں بھیج دیا گیا ریٹرننگ آفسر عمران رشید نے بتایا کہ ووٹنگ کے بعد تمام ایک سو بیالیس پولنگ ووٹوں سے ٹیمیں بحفاظت واپس پہنچ گئی ہے ایجا چنواری بھلیس پولنگ بھلیسہ ڈوڑا میں میلہ جاترہ فیسٹوول ہر سال ستمبر کے مہینے میں کیا جاتا ہے یہ میلے اور تہوار کسی خاص موقع پر ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں جاتروں کی ثقافت بہت نمائی ہے بھلیسہ کے عراقے میں بھیجا چنواری گاؤں میں ایک کوٹ ڈانس جیسے جیسے ڈیکو ڈانس کہا جاتا ہے بنیادی طور پر رات کے وقت اپنے بیردیتا کو خوش کرنے کے لیے علاو کے گرد پیش کیا جاتا ہے ہمارا بھائی جارہ بہت اچھا ہے ہمارا ہم ملکے ہمارے اس کے لیے کے لیے مجھ گورمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے اور اس حق کو ہمیں بہتا بنانا ہے اور اس کو ہم نے ڈونیٹ کرنا ہے مازکار کے میں ڈھجے والےوں کو یہاں سے بہت 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 جدائی دیتے ہیں جتنے کی پابلک آتے ہیں وہ ڈھجے والے کے پار ہے ان کی وہوں دیکھ 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 کرتے ہیں یہ جو میلا ہے یہ نائجوانوں کے میں ایک پریرنا دیتا ہے یہ ناشے کو تھوڑ کر آپس میں ایک پیار محبت کے ساتھ یہ لڑائی ڈھکڑے کو پرک کر آپس میں یہاں ایک پیار کے ساتھ ماشین وقتوں کے ایک چھوٹے سے بریکہ جلد ہوں گے حاضر مولتو جی ایک دوچرے جی سب کے ساتھ ٹکر ہے جی کسی کانگریز ہو چاہے نلو چاہے بیجے پی ہو چاہے جاڑو والا بھی پی ہونا ہو ہاں دی ہم تو بیجے پی کو ہی ڈال لیں گے بور چاہے آئے یا نہ آئے ریزلٹ پر بات ہے کیسے ماحول کس کا لگ رہا ہے چاہے بیجے پی نے دس سال میں کیسے کام کراہی ہے کام تو ہرمسٹ کراہی ہے ہی ہے دیکھتے ہیں ووٹنگ پاور فیوچر کا کیا پتا کیا کیسے ہے تو اس کے ایڈوکیشن میں کس طرح دیکھتے ہیں بیجے پی نے کیا بڑے قدم اٹھائی ہیں بہن سارے ہوئے ہیں لڑکیوں کے لیے لڑوں کے لیے ہیں سوال بکرامز ہوئے ہیں تو اچھا ہے کرے ہیں جیتے کا ایک کس کا لگ رہی ہے جیت دیکھو جی ہمیں تو دلواز سنگھ کے زیادہ لگ رہی ہے باقی ٹکر میں رحمان پیہ کی جی بھی ہیں باقی گنشام داز جے کے وہ سائلنٹ ووٹ ہے دنے والے ہیں واپس اور راہول بابا آپ کیسے دے سکتے ہو آپ دے نہیں سکتے کیونکہ آپ تو ویروت پکس میں بیٹھے ہو مل تو تب ہی سکتا ہے جب باج پا دینا چاہے ابھی ابھی موڈی جی جمہوں میں آئے تھے ابھی ابھی موڈی جی گاٹی میں آئے تھے کہہ کر گئے ہیں کہ ہم جل سے جل جمہوں کسمیر کو پون راجی بنانے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کرے گی بھائیو بہنو انڈونیشنل کونفرنس کے پرتیاسی پونچ و رجوری میں دھمکی دے رہے ہیں کہ آٹھ تاریک آ دیجئے ہم بتا دیں گے ارے کس کو ڈر آتے ہو ہم باج پا والے ہیں ڈر دے نہیں ہیں آٹھ تاریک کو کچھ نہیں ہونا ہے ڈنکے کی چوٹ پر بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی سرکار بھائیو بینو یہ راول گاندھی نے ابھی ابھی بیان دیا کہ جمہوں کسمیر میں بہار والے راج کرے ان کا حصہ اپنے الجی ساتھ کی اور راول بابا آپ کو جو باشن لکھ کر دیتے ہیں نا وہ آپ کو سچ نہیں بتاتے بھائیو بینو جمہوں کسمیر میں سب سے زیادہ راشتہ پتی ساسن اگر کسی ایک پارٹی نے ڈالا ہے تو وہ کانگریس نے ڈالا ہے کانگریس نے ڈالا ہے آپ ہمیں کہہ رہے ہو اور منوش سنا جی تو بھارت کے ہے راول بابا آپ کا دادی کے پتا جی جوالال نیرو جی نے کسمیر کا ایک حصہ پاکستان کو دے دیا پاک اکیوپائی کسمیر پاکستان کو دینے کا کام کیا ہے آپ کو جمہوں اور کسمیر محب نہیں کر سکتا اور میں بتا دا ہوں راول بابا ہم تو وہ پارٹی کے کارے کرتا ہے جس کا نعرہ ہے جہاں ہوئے بلیدان مکر جی وہ کسمیر جوڑ سے بلو جہاں ہوئے بلیدان مکر جی وہ کسمیر وہ کسمیر ہمارا ہے جو سارے کا آپ نے پاک اکیوپائی کسمیر پاکستان کو دے دیا بھائیو بے نو ستر ستر سال تک یہ دونوں پارٹیوں نے جمہوں کسمیر کو لوگ تنتر سے دھور رکھا مودی جی آئے اب پنچ سرپنچ بھی جیت رہا ہے بلوک کے چنہ ہوئے جلے کے چنہ ہوئے جمہوں کسمیر کے تیس اجار سے زیادہ لوگ لوگ تنتر سے چن کر اپنا راج کرے مجھے بتاؤ بھائیو بہنوں کونگریس انسی کی سرکار میں پنچ سرپنچ کے چنہ ہوئے تھے کیا ارے جھوڑ سے بولو ہوتے تھے بلوک کے چنہ ہوئے تھے جلے کے ہوتے تھے یہ چنہ کرانے کا کام ہمارے نیتا نریندر مودی جی نے کیا ارے آپ نے تو ہمارے یوہوں کے ہاتھ میں بندو کے دھما دی مسنگ نے دھما دے عمر صاحب میں بھی آج یہاں پر کہہ کر جاتا ہوں ہم بھی ہمارے یوہوں کے ہاتھ میں بندو کو اور مسنگن تھمائیں گے مگر آپ نے تو آتنکواد کی تھبائی ہم اس ایریا سے سپیسیل بھرتی کر کر سینہ اور سرکسہ بلو میں جوانوں کو لے جائے تو امیشہ جو ہے جمع کشمیر میں انتخابات کے چلتے کیمپننگ کر رہے تھے اپنے کینڈیڈیٹ کے حق میں ووٹ مانگ رہے تھے عوام سے خطاب کر رہے تھے اور کس طرح سے عبداللہ خاندان نے جمع کشمیر کو برباد کیا تھا اس حوالے سے لوگوں کو خطاب کر رہے تھے بولٹن میں فیلحال اتنے پرابنے رہے نیوز اٹین کے ساتھ آداب